بکھر کے نواہی علاقہ جیسے والا کے محنت کرش کے تین بچے چھ سال کی عمر کو پہنچتے ہی قوت بینائی سے محروم جبکہ گھر کا سب کچھ بکیا مگر بچوں کی بینائی واپس نہ سکی ناظرین یہ مناظر ہیں جیسے والا کے محنت کرش نظر حسین کے شکستہ گھر کے جہاں غربت اور تنگ دستی ہر طرف نظر آ رہی ہے محنت کرش نظر حسین کے تین بچے پر اسرار بیماری میں مبتلا ہیں اور قوت بینائی کھو چکے ہیں اپنی سکت کے مطابق محنت کرش نے ہر طرح سے علاج کروانے کی کوشش کی مگر کہیں سے بھی آفاقہ نہ ہوا علاج معالجے میں گھر کا سامان تک بک گیا اور نوبت فاکو تک آ پہنچی ہے بچے موٹھا جنہاں بچوں نے بہو علاج کیتے ہیں پہلے پدیشتا ہے ٹھین سالتے آکے پتھے مارے ہو دیکھا جنہاں ڈاکٹران کو بھائیدہ راندہ دوا علاج کرنے راندہ لیکن کوئی اکھی دی بنای ختم تھی گئی بچے موٹھا جنہاں لہذا میں حربانی کرکہ یادنہ کے حکومت میں ترس کریں بچوں نے علاج کروئے جتا ہوا علاج تھے یہ جتا ہوا علاج تھیں دے왕 دوائے دکٹر آن اسلام چینہ کا کہنا تھا کہ اس بیماری میں مبتلا بچوں کی آنکھوں کے مختلف ٹیسٹ کے بعد ان بچوں کا علاج ممکن ہے اس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے انٹریوٹیرائن انفیکشن کا بھی ان میں عمل دخل ہو سکتا ہے اس کے بعد نور کے پردے کا بھی ان میں ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے تو نور کا پردہ جیسے ہم ریٹینا کہتے ہیں اس میں ریٹینایٹس پیگمنٹوسا ہو سکتا ہے فیملی ہسٹری ہو سکتی ہے اس میں جنیٹک کو ڈیفالٹ ہو سکتا ہے اور کچھ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں اس میں اور پیدایشی طور پر آنکھ چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے کوئی کورنیل ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں جو نور کے پردے کا مسئلہ ہے اس کا تو علاج نہیں ہے سوائے ایڈ کے علاوہ لیکن اس مریض مرس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں آئی کے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں آئی کا معاینہ کرنا پڑتا ہے جس میں بیسکین آجاتا ہے اس کے بعد فنڈوسکوپی آ جاتی ہے جنیٹک ٹیسٹنگ بھی ہے لیکن میرا نہیں خیال جنیٹک ٹیسٹنگ پاکستان میں کہیں ہو رہی ہے اور اس طرح کے مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے شفاہ آئی ٹرسٹ جیسے ادارے بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو ٹرسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور مخر ازراج جو ہیں اس میں وہ اپنا رول پلے کرنا چاہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور گورنمنٹ کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہے ہیں محنت کش نظر حسین نے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کا خصوصی طور پر نوٹس لے کر ان بچوں کا علاج کروائے تاکہ یہ بچے بھی نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکیں